سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دوائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ایک زائد کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلے جا رہا ہے اس مقابلے کی شروعات چینل کی ٹیم کے نام رہی اور اس کا پورا شرے جاتا ہے چینل کی ٹیم کے گیندباسوں کو دوستو شروعاتی دور میں تو کونٹن ڈیکوک اور روحی شرما نے شاندار پر لے بازی کر کے دکھائی تھی آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے چوکے اور چھکوں کی بارش کری تھی دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے لئے چھالیس رنوں کی پارٹنرشپ ب بنائی پرنتو پھر چوتھے اوور کی پانچویں گیند پر روحی شرما تو وہی پانچویں اوور کی پہلی گیند پر کوئنٹن ڈیکوک اپنا وکٹ گوا بیٹھے حالقی اس کے بعد میدان میں ہاردک پانڈیا نے سورپ تیواری کے ساتھ مل کر بہدی توفانی بلے بازی کر کے دکھائی سورپ تیواری نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے بیالیس رنوں کے ایک ذمہ داری بھری پاری کھیلی تھی ان پھر وہی بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے ہاردک پانڈیا بھی چودہ رن بنا کر ہی پویلین کی طرف چل دیئے دوستہ ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی میں تو کمر ٹوٹ چکی تھی چل کر کرنال پانڈیا بھی تین گیندوں میں تین رن تو وہی کارن پولارڈ جیسے کھیلاری چودہ گیندوں میں اٹھار رن بنا کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے ملا کر ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی آج پوری طریقے سے پست نظر آئی گیند بازی میں چینے کی ٹیم کی طرف سے لنگی انگیڈی نے تین سب سے زیادہ وکٹ لیے اس کے بعد دیپک چہر رویندر جڑیجا جیسے کھلاڑی نے بھی دو دو وکٹ اپنے نام کر لیے تھے دوستہ بیسویں اوور تکہ ممبئی کی ٹیم نے ایک سو بان سٹھن بنایا تھے نو وکٹ گوا کر اور چینے سوبرکنگز جیسی امدہ ٹیم کے لیے جس کا بلے بازی کرم دھونی جیسے کھلاڑی سمالتے ہیں ان کے لیے ٹارگٹ کچھ بھی نہیں تھا پرنتو اس چھوٹے لکشے کا بھی جب پیچھا کرنے چ پاسا ہی پوری طریقے سے پلٹ گیا دوستہ شروعاتی کو چوورس میں چینے کی ٹیم نے اپنے سب سے بھروسے مند بلے بازوں کے وکٹ گوا دیئے تھے آپ کو بتا دے کہ پہلے دو اوور میں ہی شین ووٹسن و مرلی ویجے محض پانچ رنڈ کل ملا کر بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے بلے بازی کا سارا دارمدار سمالا فراغے چل کر امبتی رائیڈو وفاف ٹپلیسس نے دوستہ ڈپلیسس نے جہاں اپنے آپ کو گریز پر سیٹ کیا تو وہی رائیڈو سدا بہار اپنی آکرامک فرم میں بلے بازی کرتے ہو نظر آئے جس میں کیول 33 گیندوں کا سامنا کر گئی رائیڈو اپنا اردھ شدک جڑ چکے تھے ساتھی دوستہ فاف ٹپلیسس بھی تیس سے زیادہ رن لگا چکے تھے اپنی پاری میں لیکن دوستہ یہی ویلما تھا جہاں پر پورا مقابلہ پلٹتا ہو نظر آ رہا تھا اور ایک بار پھر سے یہ مقابلہ رومانچک موڑ کی طرف جاتا ہو نظر بھی آ رہا تھا دوستہ آپ کو بتا د کہ چینے کی ٹیم کے امدہ بلے باز رائیڈو 71 رنوں پر بلے بازی کر رہے تھے تب یہ خراب شوٹ کھیلنے کے کارن وہ کیچ آؤٹ ہو گئی اس کے بعد جب جڑے جا کریز پر سٹرائک سمال نے آئے تو وہے بھی کیول 10 رن بنا کر LPW کا شکار ہو گئی اب تو سب کو امید تھی کہ میدان پر دھونی ہی بلے بازی کرنے آئیں گے لیکن دھونی نے آج اپنی جگہ بھیجا سیم کرن کو اور شاید آج سیم کرن کو جس لئے بلے بازی کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا چھے گیندوں کھیل کر وہاں اٹھار رن اپنی ٹیم کے لئے بنا چکے تھے جس میں انہوں نے دو شاندار چھکے بھی جڑے تھے لیکن دوستو اب سٹرائک پر آ چکے تھے چینے کی ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی ٹیم کو جیتنے کے لئے چاہیے تھے دس گیندوں میں دس رن لیکن پھر انیس مور کی تیسری گیند پر فافٹ پلیسز نے چوکہ جڑ دیا اور مقابلہ اب اور بھی پاس آ چکا تھا چ کرنے کی ٹیم کے جیت کے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ فافٹ پلیسز نے بھی اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا لیکن دوستو پورے بھارت دیش کی سانسے تو جب رو گئی تھی جب انیس مور کی پانچویں گیند ڈالی جا رہی تھی اور اس دوران ہی میدان میں دھونی کا جادوی دھونی ریویو سسٹم دیکھنے کو ملا ایک تو دوستو میدان میں ڈیڑھ سال بعد دھونی بلے بازی کرنے آئے اور آتے ہی انہوں نے اپنے ڈی آر ای ممبئی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی بھاری اپیل کے بعد دھونی کو کیچ آؤٹ قرار دیا گیا پرنتو دھونی پوری طریقے سے شورتے امپائر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ڈی آر ایس دینے کے فیصلہ لیا جس کے بعد ڈی آر ایس ریوی میں یہی پایا گیا کہ دھونی صاف طور پر نوٹ آؤٹ ہے دوستو دھونی کے ایسی فیصلے سے ممبئی کی ٹیم کا منوبل پوری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا اب پھر آگے چل کر پاری کے بیسویں اوور میں جب بلے بازی کرنے آئے فاف ڈپلسز تو پہلی دو گیندوں پر دو چوکے جڑ کر انہوں نے مقابلہ ہی ختم کر دیا اور چینے کی ٹیم پانچ وگٹ کے انتر سے اسے مقابلے کو جیت گئی دوستو بھلے اس مقابلے میں دھونی نے ایک رن بھی نہیں بنایا لیکن اپنے من پسندیدہ کھلاڑی کو میدان پر کھیلتا ہوا دیکھ آج بھارت کے سبی کرکٹ پریمی بہت ہی خوش ہوں گے جس طریقے سے دھونی نے اپنے ڈی آر ایس فیصلے لینے کی قابلت کو درشاہ ہے وہ بتاتا ہے کہ آخر کار کیوں دھونی کو ڈی آر ایس کا بادشاہ کہا جاتا ہے خیر دوستو چینے کی ٹیم کو جتانے میں امبتی ریڈو نے جہاں 11 رن جڑے تو میں دوسری طرف ڈپلسس نے بھی ایک بہتی اہم پاری کھیلی سیم کرن بھی 6 گندوں میں 18 رن جڑ گئے لیکن دوستو دھونی کے ڈی آر ایس کے سٹی ایک فیصلے اور چینے کی ٹیم کی تھاکڑ بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو